چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے امنین تشریف رکھو انتوارے سامنے بلا تخیر زاکر مسافرہ شام جناب غلامہ پاس صدی صاحب فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمان گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری پاک بھی بھی دیاں کاسلا سے لانا ہاتھ لے دعا برائے زہورِ حجتِ خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آتن لولیکا لہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حدِ حصات وفی کلِ حصا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا تسکنہو ارزکتون وطمت اعو فیہا طویلا یا رب محمد وآلِ محمد صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرجا علی محمد یا کشف القربی ان وجہل حسن علیہ السلام اکشف قربی وا کرب المومنین بحقی اخیق الحسن علیہ السلام یا مولا ابا الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم جل ولیک الفرج اللہم جل ولیک الفرج اللہم جل ولیک الفرج اللہی امین حبِ علی رحمت اللہ بغضِ علی لعنت اللہ بے شکر صلوات باجمات تلوت فرموال محمد زبادِ مقدسات ذکر پاک دی قبولیت واسطے دیتنے تشریف فرماؤ باوازِ بلن صلوات تلوت فرماؤ اپنے اپنے بھی مرن دی شفا واسطے صلوات بلن تلوت فرماؤ سوڑے وارثِ حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلن تر صلوات اللہ فرماؤ اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات وڈٹورایا بانیاندہ پر خلوص احتمام مینج حقیق سے ناشید بندیاں دی نوکری خلا کے عالم اپنے پاک تربارش قبول اور منظور فرماؤ اجتماع کسیرے آمین دی آواز بڑی ڈیلی ہے اور بندہ آمین دعا جنگ رو رکھے جڑا اس پاک صفحے ازاد سوالی تے غرض مند بن کے بیٹھے بیہکیال محمد میرا کریم اللہ بانیان دے رزق بختر رہیتت اضافہ فرماؤ بینیاز بادشاہ اس پاک صفحے ازاد عزدارہ نے حسین بادشاہ جڑییں دعاوان اور انتجام لے کے بیٹھے میرے مالک اپنے مقدس تربارش مستجاب فرما بینیاز بادشاہ بیمار مومنین نو صحت قلیت فرما اس صفحے ازاد تے تشریف فرما عزدارہ اچھوں اگر کوئی بیمار بیٹھے بینیاز بادشاہ شفایہ فرما مالک اللہ کسے علی ولی اللہ پڑھنا لے نو شاء اللہ کسے کمین دا موتاج نہ فرما لکھان تے کروڑا دعا دی قدیم تجا کردان آمین جتنے بیٹھے سارے باوز بلندہ کے میرے کریم اللہ بینیاز بادشاہ پروش زمان نائے ابتلا دہ دہ میرے مالک اس نازک دور ساڑے وارث حقیقی دار جل ظہور فرما سرکار ولی بادشاہ وندی نا کرائیں شمار فرما سلوات بجمات اللہ وثماء وضا فرنماز شروع اجازت بلہ توضیح بغیر کسی انتظار دے سب تو پہلے لہجے جناب میس ہمیں تمار تو ازن لے خدا وند کربلا دی بارگاہ جلالت پناہ سجدہ ذکر ادا کرنا چاہنا کیونکہ کافی سارہ وقت گزر گیا دامن وقت اچھ کوئی لمبی چھوڑی گنجائش نہیں پورے وقت اچھ لیکن نماز مکمل طور ادا کرنا چاہنا بغیر کسے انتظار دے ایک سطر میں توڑی زیافت ایمانی دی نظر کرنا تاکہ میرے حصے دی نماز شروع ہو جا ہوئے راہ راہب راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے عظیم اجتماعی چنیے گفتگو زیادہ گفتگو دی کوشش راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے اگلی سطر وصول ہوگی تو شاید اتنی قصیدہ شروع کر لیں گا راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے اور کا یہ نظریہ ہے لٹا دو حسین پر کیا بات ہے کیا کہہ میں بسم اللہ کیا بسم اللہ کرام میں نو کر ہمیں کروڑ دفعہ ہزار دفعہ جرت اور بسات نہیں گدا گری توبہ جرت اور بسات نہیں راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین گوبی شاہ جی وہ جڑی گالبے کر دیا ہوتے جڑا مال کا عطا کیتا ہے سرف ہو جا وہ ذکر تھے اس تو وڈی صادت مندی کوئی نہیں ہوئی نہ قرآن تحت کروڑ سلام سید زیادہ تو وڈی بخت آنو عزداری حسین بادشاہ دے جڑا بندہ خرچ کر دے نا ادنا جی گدا گر آنو دی حضی لیکن لفظ آخن لگا ادی قدر کری آئی ایز قرآن تے میں رہا تھے جڑا عزداری حسین بادشاہ خرچ کر دے کم مز کم اللہ نم بکروز کر دے بسم اللہ بسم اللہ کم مز کم اللہ نم بکروز کر دے سلامت رہو ملک اللہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیکر سجاد شاہ جی حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں قرآن تے حترک یا خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں کتنی داد دیو کتنی قدر کرو گے خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں اور میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں صرف میں ویکھ رہے ہیں جو پچھلے پاس بند نار رہنا چاند نہیں یا کوئی نام خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں سمت بہتر بسم اللہ میں ایک سطر بابا جی کسی معرفتہ لیا کہ اللہ دے قدردانوں تے بڑا سونا جا ماحولے تے مزاجے ایک سطر میں پڑھ کے تے کسیدہ شروع کران لگا جو کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر بسم اللہ کرانی صدقی آمان کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر ہارو بندہ ذاتی طورتے ایتھے زخم لائے گا یہ سطر ضائع کیتی اکیدیہ لے بندے بیٹھے ہو کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر سلام ہے تو اڈے تے سلام ہے کیا بات ہے صدقی آمان میں بسم اللہ کرانی یار کیا روحانیت ہے بھئی صدقی آمان کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک ادادارِ حسین سیدہ جاتی نہیں فرشِ ادادا کو چھوڑ کر رخصت نہ ہو رخصت نہ ہو رخصت نہ ہو اجازتیں سبق سنائیے تھوڑا کہ سیدھا پاک تلاوت کرنے دی کوشش کر دیں ایک سلوات بڑی زونی تلاوت کر دیں ہر سجدوں میں لا شریک ہے سجدہ حسین کا 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 سجدہ حسین کا توحید کے سبحان ہے لہجہ حسین کا کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی زندگی ہوئے یار بسم اللہ کران بسم اللہ کران بسم اللہ کران بسم اللہ کران میں کروڑ دفعہ کھا کوڑی زندگی ہے لگ دفعہ کھا واتک ہاں بھئی سجدوں میں لا شریک ہے سجدہ حسین کا سجدوں میں لا شریک ہے سجدہ حسین کا سجدوں میں لا شریک ہے سجدہ حسین کا توحید کے سبان ہے لہجہ حسین کا سجدہ حسین کا صدقہ ورمک سلامت رہو سلامت رہو توڑی زندگی آؤ ایڈا سونا ماؤل ایڈا سریلا ماؤل قرآن دیکھ سمیں چاچا جی توہٹی سمجھتی بھی کیا بات ہے سجدوں میں لا اشریک ہے تاہ حسین کا سجدوں میں لا اشریک ہے سجدہ حسین کا سجدوں میں لا اشریک ہے سجدہ حسین کا توہید کی زبان ہے لہجہ حسین کا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا توڑییں جنگی آؤں سلامت رہو مالک اللہ توڑی ترازی آمان سجدہ حسین کا لہجہ حسین کا جنابِ حُر علیہ السلام جس سے لہے میدانِ کربلا چاہیے ایک گستانس کے بدیا اس وے کیا کہ حُر تو کندے ٹھوڑ گئے ہیں دولتاں تے ساڑے کول دیں جگینہ تے ساڑے کول تک تو تاہ ساڑے کول دیکھیا حسین بادشاہ دیں جنابِ حُر فرمیدن تیرے مو دے ویچ ابلیس پیا بھولیں دیں قرآن تے میرا ہتھے میرے کلم دا جگر ایس شیر دے ویچھے لہجہ حسین کا جنابِ حُر فرمائے تیرے مو جا ابلیس پیا بھولیں دیں تُسا ناو لگ دے وہاں جا ابلیس سرکارِ حُر فرمائے اور جواب تینوں نے میں ابلیس نے دینا چاہنا سجدہ حُسین کا جنابِ حُر علیہ السلام ادھے پاسِ مخاطبوں کے فرمیں دیں دستِ ولیس ہوئے نے جا میں ہیا پیا ستر پڑ گیاں ستر پڑ گیاں میں لالے مو سے آلے ہوئے تو بھٹی ستر ہوئے نہیں سکتی کوڑک جا کہنا لہجہ حُسین کا بسم اللہ کرا ابلیس تو مخاطبوں کے کسرکارِ حُر کے فرمائے ہیں دستِ ولیس ہوئے نے جا میں ہیا پیا دستِ ولیس ہوئے نے جا میں ہیا میں ہیا پیا گمرا کرے مجھے کوئی ابلیس کے ترہ ہاں اب ہے میرے زمیر پہ پہلا حُسین کا سلام ہے یار تو اڑے حد تھا تھے سلام ہے صدقے ہوں صدقے ہوں کیا بات ہے بسم اللہ کرا ضرورت ہی نہیں نا کرا اب ہے میرے زمین پہ پہلا حُسین وضاحت کوئی نہیں کیونکہ وقت ہی نہیں بغیر تو دیں اگلا شیر پڑھنا چاہنا شاہ کے علم کو دیکھ کے جلتے ہے اس لیے شاہ کے علم کو دیکھ کے کیوں ہے اس لیے نسل جزید آسل میں رخصاد کو تیرے بولا کیا ہے آج بھی پنجا حُسین کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا اللہ سلامت مالک اللہ دوڑی ترہا 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 جب یقینا یقیناً ایسے انجانے اگوں میں زوری تے جانا ہے کبولید دا وقت میں دعا مالک سب نو کربلا دی زوری نسیب ہو اچھا جنہ جانا ہے نا انگا با با جی میں تو دعا تی سدا تھی میں تائید لیا لگا تی بربانی کریں جو بزرگوں میری گالی جی کو تھوڑا جا وزن ہوگی تو صدا تو مومنی نے اتائید کر دیا جر 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 زباری سے جانا چاہنے ہاتھ جوڑ کے توڑا نوکر ایک منت کرن لگائے جنہ کربلا جانے نہ تک کربلا گبران سمجھ کے نہ جاوی آئی نہ گبران سمجھ کے نہ 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 گل میں پھلا ہے کربلا سمجھ کے نہیں جانا سوال پیدا نے کبر سمجھ کے نہیں جانا تو پھر کی سمجھ کے جانا پنجہ حسین کا لہجہ حسین کا ہاتھ جوڑ کے توڑے کے منت کرنا چاہنا کینے ہاں بھائی مرکد سمجھ کہ دوست تو مت جائیو وہاں مرکد سمجھ دوست تو مت جائیو وہاں بیٹھے ہیں شاہ اکبرو غازی کے دعے میں آ ابن علی کا تخت ہے روزہ حسین کا کیا کہنا ہوں کیا کہنا ہوں سلامت رو سلامت رو جی میں نوک کرا تو اسی ہاتھ نے جوڑے حکم کرو میں لگ دفع پڑھ دینا ہزار دفعہ تک دے ہاں بھائی مرکد سمجھ کہ دوست تو مت جائیو وہاں بیٹھے ہیں شاہ اکبرو غازی کے دعے میں آ ابن علی کا تخت ہے روزہ حسین کا سلامت مالک دوڑے تراتی ابن علی کا تخت ہے بھالو روزہ حسین کا شاہری تینگلنہ کیتی ہے میں تے شاہری دا حصول جو شیر اے اینج ایتھوں ایتھے آجا بھین ایوی گلک ہوئی ان چوتھا شیر ذرا دیکھنا پرواز دیکھے ہیں یہ پرواز میری نہیں یہ پرواز ہے مالکان دے کرم دی انہ دے ترس دی پرواز روزہ حسین کا وہ شاہد میں تدیل کر لیں گا لیکن ماتمی میرے نوجوان برا بیٹھے میرے دن لیں ماتمی دی عزت و تمہشیر پڑھے اور ماتمی آواز سے پڑھنا چاہتے ہیں حلقہ ماتم آستے ماتمی ٹرے آئے حلقہ ماتمی ماتمی ٹرے آئے ایک بندے روکیا اسے کا کتے جا رہے ہیں آدھے نمازِ مبدد ادا کرنا نمازِ مبدد اس حقہ ہے ماتم ہاں اس حقہ چھے زنجیر نپی ہے بندیا کہ زنجیر بھی مارا نہیں ہاں اگر اترے خون نکلے گا اگلی یا تے بزاران زائع نہ ہو جائے گا ایک ہی تے دیندہ نہیں جو کسی تے کام آجاوے ماتمی آدھے اوڈے بھی دے لماں گے لیکن اے میری مجبوری ہے اے زنجیر میری مجبوری واللہ با خدا میں سوچ نہ پیان پتہ نہیں کیڑا سونا بھی لائی جس پیلے شیر میرے سامنے آئے اس وقت تے سلام ہاتھ جنجیر زنجیر مار لماں گئی اوڈے بھی خون دینا پیا دیاں گے اوڈے بھی ماتمی کمی نہیں کر دے قرآن دے میرا آدھے جتنا ڈونیشن اے ماتمی دے رہے ہیں کوئی بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن ماتمی آدھے زنجیر نہیں چھوڑ سکتا کیوں اے میری مجبوری ہے بندہ دے داستے زائع تیری کیری مجبوری ہے جو زنجیر ضرور مار نہیں ہے ماتم زنجیر ہاتھ جناب کے ماتمی آدھے آن میری مجبوری سن لے گربو بلا سے یہ بتا کیسے وفا کرے گربو بلا سے یہ بتا کیسے وفا کرے زنجیر نہ چلائے تو پھر اور کیا کرے ہے جس کے لہو نے پہ لیا کلمہ ہوتے کا کوڑے ناو کر کر لیسے وڈا شیر کوئی نہیں بابا 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 ایک سلوات پڑی زونی پڑی ایک حکم دی تعمیر اس دبا درجہ مسائب نوکری تمام ذات باقی ملاقات باقی با میں ہزارویں دفعہ بھی قصیدہ پڑھا نہیں لیکن میں وضاحت ضرور کرنا جو قصیدہ سن کے فیصلہ نہیں کرنا جو غلامبہ صدوی نے ممبر تکلو کے تھے اللہ تے حسین بادشادہ کوئی مقابلہ کیتے ہیں کوئی تقابل پیش کیتے ہیں نا واللہ با خدا پاک ممبرتیاں بڑی عزتانی جگہے میری عقاد تو ڈیر اچھی جگہ ہے میں اپنے آپ انہوں اے دیہل بینی زمیدہ اے در سے جو اتھے آگئے ہیں پاک آنے در سے نہ آگئے ہیں میرے ذہن اچھ بھی نہیں جزئلہ میں قصیدہ لکھئے جو تقابل ہو سکتا ہے کسے طریقے نہ کسے ذاویہ نہ لہوے نا تقابل ہے ہی نہیں میرے ذہن میں لکھئے عزت حسین وادشاہ میں لکھئے اختیارات امام حسین علیہ السلام صرف بات ہے جو رنگ ہوتی ہے میں اپنے عقیدتہ چڑھا لیا ہے پہلی سطر میں پتہ لگ جاندہ ہے جب میری عقیدن و بندیاں نے ایتوں قبول کیتا ہے یا کوئی کوئی رلامل ہے یا کوئی پریشانی ہے یہ پتہ میں نہ دل گیا پہلی سطر میں لگ جاندہ ہے لوگوں میں سطر تو بڑی چھولیچ رکھتا تے مزاج جانے دے سطر جانے سونی سلوات تینا وہ ترماؤس اپنا مکہلے ہم اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے اوہ بی بی نیاز ہے ہاں بی بی نیاز ہے اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے اوہ بی بی نیاز ہے ہاں بی بی نیاز ہے اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے اوہ بی بی نیاز ہے ہاں بی بی نیاز ہے اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے اوہ بی بی نیاز ہے ہاں بی بی نیاز ہے دو مالوں جہان اتے بندہ کوئی نہیں جان دا اوہ بی ایک راز ہے ہاں بی ایک راز ہے صدقے اوہ بھئی صدقے اوہ بھئی تو سب ہوں جیو بسم اللہ کرام اوہ بھئی اوہ بھئی جدگی ہے اوہ بھئی کیا کہنا مکمل پڑھا گا میں نو کرام اوہ بھی ایک راز ہے اے بھی ایک راز ہے اوہ بھئی اوہ بداہت کوئی نہیں پہلا شہر میں توڑی نظر کرنا کی میں ہاں بھئی جی میں اوندہ سجدہ سار دے سرعوت قید رہے اندھی آزاد آلی میں بندے آتے فرز جدہ تے فرز ہے بندہ بولے میرے نالی جدہ تے فرز ہے صدقے جاوہ اوہ بھی ایک راز ہے اے بھی ایک راز ہے میں شہر پڑھنا چاہنا جی میں اوندہ سجدہ سار دے سرعوت قید رہے اندھی آزاد آلی میں بندے آتے فرز ہے ہووے اوہ مسید وچیا ہووے بارگا اندھے اوہ دیوی نماز ہے ہائے دیوی نماز ہے اے میارے اے میارے توڑا بھائی تو اڈیے زندگی آؤں اوہ دیوی نماز ہے آجا میں نے پتا کوئی نہیں دو سترہ نے شاید پتا نہیں تھے میں پڑھیں جانا کوئی نہیں چلو آج پڑھ کے بھی اوہ بھی اکرہ دے اے بھی اکرہ دے سترہ توڑے حوالے کرنا چاہنا اوہ دیاں تاواتے وے جگلوں جکینے سائلانو خالے مولے اے دیوی توہینے سلام ہے سلام ہے میرا توڑتے سیکرہ سنگیوں کے یاکرہ 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 توڑی توڑی یاکرہ میں لگتا اس میں لگتا اچھا میں دا آجے ستر ہو رہا کھا میں نے پتہ کوئی نہیں اگلی سترہ جمالکہ نے کی اثر رکھیا ہے لیکن مولو کی جی مجید تھے پڑی ہیں کوئی معاولی تبدیل ہو جاند ہے اور میں سترہ توڑے حوالے کر دا کی میں ہاں بھائی جسموں بغیر ہو کے لب اللہ کھول دائے ایوی بے وجود ہو کے نیزیتیں بول دائے کیا کہنا ہے کیا کیا بسم اللہ کرا صدقے جاما توڑے یہ نہیں گیا اس شیر میں مکمل کرنے لگا ہر جگہ میں مکمل نہیں کر دا اگلی دو سترہنے ملک دے بیچے اٹھانوے پرسنٹ میں سترہ پڑی ہیں تپندیاں دے اتو نہیں لنگ دی ہیں آج محول ایسا بنے آج منہ یقین ہے جو اگلی دو سترہن جڑی ہیں یہ دی میں نے خیرات ملے گی اس شیر میں مکمل کرنا چاہنا جس ماں بغیر ہو کے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہو کے لجائیت بول دائے اللہ تے حسین دا عجیب کوئی ناتا ہے او دیئے دلیلے ہاں ایندہ او جب آدے موسیقی ایک شیر تو پرکن میں پڑھ دینا کال دا ایک ہوگا میں ڈاڈا جیا امتے بھائی نراض نہ ہو جانا ایک شیر ہونا دا او دے بعد ایک شیر میری طرف ہو او دے وچ میں دو فکریں مسائب دیا کھنے دے میری نوکری تمام ایک شیر ہے سین فضا پاک دے پاک عظمت دا مدینے دیاں اورتاں سوال کی تا سین فضا پاک گے انہاں کہ بی بی رو تو سنو انہاں سرداران دے فضائل سنن دے ہو تو بی بی آج ساڑھا دے لے جو تسیزانو اپنے فضائل سناؤ اسی سامین بنیئے تسیزاکر بنو تو ممبر تبہ کے تسیزانو اپنے کمالات سناؤ سین فضا پاک فرمایا ممبر انہاں سرداران دے اتھے فضائل بھی انہاں دے چنگے لگ دے نہیں اورتاں دھوڑیاں پریشان ہوگی ہیں سین فضا پاک فرمایا گھبراو نہیں پریشان نہ ہو چلو انجی کرسا آج ممبر تے میں باساں دوسر سامین بنیئے آئے آج فضائل بھی تو انہوں میں اپنے سنے سا لیکن ذہن دے بچ ایک رکھ ہے جنہ سرداران دے خدمت گزار اس میارتن اللہ جانے اور نہ بادشاہ مدہ اپنا میار کی ہے اچھا سین پاک شریف فرما ہوگی جڑے اپنے فضائل شروع کیتے ہیں میں پنجابی تھی ہیں دو سطرہ پڑھن لگا فرد سانی پڑھ کے میں ویکھنے جو بندے تھکے تھے نہیں سنننے مزاج سے بیٹھے ان کے پر شیر پڑھ دیاں گئے ایک گال میں پہلے کرنا چاہنا وہ فرد سانی سمجھانا سے وگرنا میں قدر زندگی دنیا دیا گلہ نہیں کیتی ہیں میرے نمازیں نمازیں چنگیاں نہیں لگتی ہیں گلہ دنیا بھی لیکن اس گال دنال شاید کوئی اور میرے کل طریقہ نہیں سمجھانا دا فرد سانی دے جو جس ذاکریاں وائز یا خطیب نو بازابتہ دعوت دے کے بلائے جائے لائے جائے لائے جائے لائے مجلس نے وہ دی عزت کو جو حروض غلامبہ صدفی ہو جو پھر دا ٹردہ ٹرہ ہوئے نامی تو اٹی دعوت ہوئے تھے دنیا بیکھنے تو چلو مولا دعا کریں پڑھا لے آج پڑھ لے لیکن پھر دنیاوی اعتبار نالمیار جکہ ہو جند ہے یہ میں کال تاں کیا ان پرد سانی میری سمجھیں چاہ جائے گی جو سین پاک نے اپنے فضائل شروع کی تے جو بی بی پاک فرمایا وہ سترہ میں توڑے والے کرن لگا تھوڑی جواز بیٹا تیز کر دے نا بھئی تو میں دو سترہ پڑھا لوں ہا ایک سونی سلوات تلا بھرماؤں میرے پانی دنیا فرشیاں مہمت احشد لائے گئیا 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 کسے بندے نوا پڑی چوپتے مانوے گا منوال مالے بات شاہدی خیراتے مانے فرشیاں مہمت احشد لائے گئیا میری گالی یاد ہے نا فرشیاں مہمت احشد لائے گئیا فرشیاں مہمت احشد لائے گئیا زہران دین کی تا اندروں یقین کی تا سیداد بوہیتے آئی نہیں بھلائے گئیا سیداد بوہیتے آئی نہیں بولائی گئی ہیں یہ کشیر سینڈ پاک فرمائے مہیاں آو میں تو انہوں اپنا پہلا کمال آئی نہیں بھلائی گئی ہیں میری پاک سینڈ پاک فرمائے مہیاں آو میں تو انہوں اپنا پہلا کمال عبر منٹ نا پہلا کمال یہ شکریہ مشکریہ مہمت احشد لائے گئر لائے مہمت احشد لائے میری پاک فرمائے الل �ist کہ میں ماں صدوائے گئے گیا جتھے مریم ہوا آسیہ سکرین انہان کوئی دائیا کے بی بی آئے دے اوہ تو میں ماں صدوائے گا پتہ نہیں میں نے جو وقت کتنے ہیں آج میرا دل آئی پروگرام میں بنایا ہی جو میں تو انہوں ایک بی بی دے دکھ سناوا گا کیونکہ نبید ہی تھی دکھان دی مجلس سے نا یہ نہیں کہا لیک جہاں دہ کلمہ پڑھ دیا میرا قرآن تے ہاتھے اے جماعتی اور ثانی دیا مجلس ساندہ پتہ کیا سر شاہ جی اے میرا قرآن تے ہاتھے آج گھر تو نکل دیا ایک اہل سنت براہ میں نے پوچھا ہے میں اس مجلس کا اپنی کیفیت چاہوں اس نے کہا جی میں سنیا تُسی ذاکر بھی ہو میں کہا جی اس نے کہا میں اہل سنت آتا میں زندگی دے وچ پہلی دفعہ سنیا میں نے کسے دست ہے جو رسول دی تھی اپنی موت نے کہیں ماری ہے میرا قرآن تے ہاتھے شاہ جی واللہ با خدا اے ایتھے نا میرا ذکر آلہ میں دعا کی تھی اونا مکانیاں نونا جو ڈی اے ذکر کر دیں جو آج لوگاں دے دین چی تجسس پیت ہوگئے سوچنٹیں مجبور ہوگئے آج جو اس میں نے اے پوچھا ہے جو میں سنے آئے رسول دی دین شہید ہوئی ہے میں اس نے گال پوری سنا آیا میں کہا آپ نے مولویان کو پوچھیں جو مارا نہ لکیڑا ہاتھ مریم نہ لکھاؤں سلامت رہو بڑی روحانیت ہے تو اڈی نیٹوی نماز ہے میں کوشش کریں گا شاہ جی پانی ہے ساتھ منٹ نیچی ایک وین دکھاندہ توڑے حوالے کروں شاید قدی زندگی دیوے چی اس موضوع تے کسیدہ میں تے پہلے لکھیا نہیں نہ میں سنے آئے یہ موضوع حسین بادشاہ دی چھو سالنہ دی مظلومہ دی بڑا اکھا جا موضوع میں کوشش کرنا جو حسین دکھ سناوا جہاں دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیر ہے سید دی گال نہیں تو سن سنیں گے فرمین دے پہن انہا لوگانوں ڈاس صرف مظلومہ نہیں چون سالنہ دی زی فاتح سلامت رو لوٹوڑیاں اکھاں بس دیں گے پہنگاں میں ایک منٹ دیر دے کرنا چلو آ میرا پتر وین سنا بھی یہ کہ جانا چون سالنہ دی شرف ایسے کہندہ سخہ کہندہ ذکر شرف ایسے شرف ایسے اللہ کریم نے سمجھ آ جائے سخہ گزاری ہے شرف ایسے سخہ گزاری ہے شرف ایسے بنت شبیر جیسے نحاہ جندہ آیتانے نظر اتارے اے آیتانے سلامت رو دو سطرہ پڑھ لیں انتاکہ تو انہوں موجود ہی سمجھا جاوے نیتا اے مضمون ہے اس مصومہ دا نا فضائل دی ہاتھ دی جوی چاہو تے اکھاں وز پوندیا میرا قرآن تے ہاتھ میں اللہ کریتے میں تو انہوں ایوینٹ سمجھا لیں چڑھ پی اے یارہ محرم دا نی بندیاں ہائی نہیں کیتی شاید آج یہ میزاج پہنچے نہیں ہوتا تک میں بڑی جلدی نا جوا کیا جو چڑھ پیا یارہ محرم دا نی اے یارہ محرم دا نی جی میں چڑھ آئے علیدیاں دیاں او کھاڑی ٹھائے میرا قرآن تے ہاتھ دوڑا مذہب کوئی نہیں آجان راج کے پھر آوان او نائی رنیاں کہیں گھٹڑی آ کے سامنے سٹی کہا جی میں گھٹڑی آ گیاں آج شاید بندیاں دیتی ہیں چھ گھٹڑی آئی نہیں اس گھٹڑی نہ میری آلیا سین نے کھولے وچو سونا تے چاندی نہیں جیڑی شاید نظر آئیے اس نوے کے آسمان دے مو کر کیا دے وہاں گربتا بی بی آ دے وہاں حسین آ دو وین کی تے مولا سجاد قریبہ اس گھٹڑی نہ وے کے رننے کیوں سین فرمایا سجاد رننی تاہاں گھٹڑی نہ کھولے وچو میں نو رسیاں نظر آئیاں سجاد میں سجین دی پہیاں پہلے کس نو پواہاں پہلے اکبر دیمان پواہاں اس گھر دیمان پواہاں یا غادی دیبین نو پواہاں جنگل مکی کوئی نہیں دو میندی آلے ہاتھ پیز آج بلندو گئے نا آ دیا پوپی پہلے میں نو پواہاں نا میرے پیکے رہے نا صدقے جاماں یار دوٹی دیتیوی نوکانو سارے مکانی آئے بیٹھے نا سارے عزدار بیٹھو بسم اللہ کرام پہ گئی رسیاں رسیاں پہ مندے بعد چون سالن دی بی بی ہاتھ جوڑے اللہ کریتے سیدادہ میں بین تو نے سنالما پوپی اماں ٹردے پین آئے شام پوپی اماں آخری بار میں اپنے بابِ حسین نو ملنائیں اور جوانوں دو میں پوپی دے بدری ٹردے ٹردے او تھے آئیں جتے تیرہاں تے پتھران دے ڈیرے تھے قریبِ کربلا موجود آئیں آکے میری سین فرمایا حسین میرا بھی آخری سلام تیری دیدہ بھی آخری سلام جنہ آکھیا دیدہ بھی آخری سلام کپے کالی چوازے بھیڑ دردی شام پہیئے میں تینوں اپنی دھی دی ایک وصیت کرنی چاننا اے وصیت میں سمجھا لے ہر مکانے بات نہ کرے گا اسے لے سین فرمایا حسین اس مصومہ دی گیڑی وصیت کرنا چاننا کپے کالی چوازے بھیڑ آئے آئے گریبی آئے جی جی کران ست میں بسم اللہ کرام انہیں حق مندے شریفا نمکان دے مندہ چوکھا میں پڑنا کوئی نہیں اللہ کرے اس وین دی آخری سطر تک کپے کالی چوازے بھیڑ میں وصیت ایک کرنا چاننا ایندہ سفنا دے وچ گیا لے خیتے بادا دا آج اپنا لے رکھے آئے میری جا رامی جا ماں سوما میں نو پترا تومت پہ آوے جی جی میں بسم اللہ کرام اچھا یہ توڑا مزاج بنا گیا ہے ایک قدم بداوا ایک قدم ہو رکھنا چاننا وسیعت مو گئی حسین بادشادی آلیہ سین فرمایا مسوما ان چلیے میرے پردادار تھک گئے ہاتھ جوڑ کیا دے پوپی اممہ ضرور ویندے پہیا لیکن ایک وار میں نو اپنے ویر اکبر نال گال کرندے جوانو مکانیو یاد رکھنا بھینا نو پھراما دیا جگیران تے بڑا مانان دے جڑیا پردے تے میری اماما تے بھینا آئیا بیٹھیا انہ دے حصے دہوین کرنا چاننا مسوما سین اپنے اٹھارہ سال دے بھیرا اہلی اکبر دے پاسے ویکھے روکے میری سینہ دے بھیرا اکبر تیرے نال میں گل کرنا چاہنا ہاندی حسرت ویر ہائے دی دے پیکے آدے بڑے کبر ہاندے ہائے آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ وین بڑا اکھے اللہ کرے تمہیں سمجھا لما اپنے جوان بھیرا دے پاسے لی چھے وین کر کے میری مسوما سین کے پیادے ہاندی حسرت دے وین ہائے دے دے پیکے آدے بنے کبر ہائے اوہ دے ہائے کولا اکبر کبر دی جاڑے میں تیری کربے زمین دار ہے تیری کربے زمین دار ہے تیری کربے بس موقعی میرا حصے دی پڑھائی آگری وین کرنے لگا جیسے وقت میں وین شروع کی سلاہ الدین ایوبی دا زمانہ سلاہ الدین ایوبی دا زمانہ جدو میری مصومہ سین دے کبر متحر دے وچ پانی آئے نا تے اس دور دے اک سید زادین سید ابراہیم انہ دیئے دیا نو مصومہ سین خوابچ ملے انہ کے اپنے بابے نو آکھے جو حاکم نو آکھے نا کل میری کبر دی جا تبدیل کراوانا بی بی فرمایا میری کبر اچ پانی آگئے انہ پتہ نہیں میں تسے برا دی بینہ انہ بتا کوئی نعمت سے پیو نہیں تھی ہیں میری کبر اچ پانی آگئے ہیں مصومہ فرمایا اس پانی نو شرم نی آن دا ہون میرے کلو کی لین آئے ہیں انہ جنہا ماتم کرنا ہے تو اڑے ہوا نہیں تو اڑے حصے دا وین کرنا ہے ماتمی یا دے حصے دا اس پانی دیاں اٹھی ہیں تو انہا پیو نو خواب سنایا ہے سید ابراہیم فرمیدن اس دیارے میری حاکم دال ملاقات نہیں ہو سکی اگلے دیارے وقت مصومہ سین دی خواب اچ زیارت ہوئی تھی ہیں نو تے مصومہ سین اگلے دیارے رو کے فرمیدن تو سامین حسین دی غریب دی سمجھے ہیں تو سامینو غریب سمجھے ہیں میں کل تو انواق کیا میری کبریچ پانی آگیا ہے اٹھین دیاں رات دے بیلے ماتم کرین دیاں بابا سین رات وقت مصومہ کھے سید ابراہیم او سے بیلے پیرنٹ نہ لیننے پائی حاکم دے کول ٹرگئین ہاتھ لڑ گئے تے نو اللہ دنائیں میری دیاں بار بار خواب آ رہے ہیں میں سیزادہ مینو اجازت دے حسین دی دی کبریچ پانی آگیا ہے مینو اجازت دے میں توی دے کبر طبیعی کراں حاکم دے دل اچھ اللہ جانے کی میں رہم آئے بے سیزادہ کبر تبدیل کر لیں لیکن کوئی مزدور نہ لامے کیونکہ توں سیزادہ کبر دا طبیعی دا پھولے اور کناتہ لگیاں نور دیاں میں ساری کال مقادرت میں شیر پڑھن لگاں جس بات میں میند کر کے آگئی ہوں چھے دیاں نے سیزادہ دیاں اس کناتہ لمایاں کوئی سیزادہ دیاں مستورہ نال لیاں اپنی دیاں نواد ہے کوئی مستور نیڑے نہ آوے تُسا میری یہ چھے دیاں وہ تاویز کبر تُساں کھولے آئے تو اڑے نیڑے کوئی مستور نہ آوے باہر سیزادہ کھلو گیا سیزادہ دیاں تاویز کبر کھلیں دیاں پہیان جنویلے تاویز کبر کھلائے ایک دھی موت ماتم کریں دیا یہ حقل مار کے دے واہ غربت آہ ہائے غریبی جڑا ہائے غریبی دے وینڈ سنیں سید بے کہ دے بیٹا ہائے غریبی دا ماتم کیوں کی تا ہی ہاتھ جوڑ کے دیاں دیاں دو دیاں کبر چھ مر گئیاں بابا دعا مانگبہ کی دیاں چونو بھی موت آجاوے ہاتھ پتر کیوں دیاں مر گئیاں تاویز کبر آ دیاں بابا کھولے آئے منظر اے جاں وے کہے ساڑھے جگر پھٹ گئے ہاتھ بیٹا کیڑا منظر وے کھانے ماتم کر کے دیاں بابا جڑا اسا تاویز کبر کھولتا جٹھائے داگ رکھ جارہ دے تمہاں چینہ دے ہاتھ نے بابا دے لال دستے نہ دے تیرا حق بندائے ماتم دا تیرا حق بندائے ماتم دا جی کران صد کے جاوان نانائی میں جی میں حق بندائے جی میں تو مکان دین ایت یائیں دیا دے بابا دعا مانگبہ شاہ لسانو موت آجاوے آجا پتر ڈسا کیڑا مندر چھائی دی ماتم کر کے دے بابا داگ رکھ جارہ دے تمہاں چینہ دے ہاتھ نے بابا دے لال رسیاں دے ہائے کی میں رکھ جانے دور لتے اوندے آج بھی کرنا چون خون جارے اوندے آج بھی کرنا ماتمہ حسین 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 موسیقی